اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج انشاءاللہ راتبا تعالی کرمنا اللہ صورتہ کافنا باربا انتا آخری رکوع کا سام بڑا عہم رکوع ہے جیسے خاص تو اپنی لوکانستے جنہا دنیا نی زندگی سب کچھ سمجھے کدا اور آخرٹ کی پلی گئے اوزباللہ من الشیطان الرجیم کہے کافر کے خیال کرنے ہیں انکر اصان نے بندیاں کی اصاد علاوہ اپنا کارساز میں آئی کی انصار تصال خافانہ اوڑ لگے اصلا یہ ہے جی کا فرانس ہے جانب نی میں مانی تیار کیتی ہوئی آخری شروع کہ اصلا سنگی پتائی ہے سنگی شوری ہے گل کہ عملہ نے عملہ نے لہٰذا بڑے دنک ساندیش کون ہے وہ لوگ جنہاں ساری میند دنیا زندگی رواد ہونے میں اور اس سمجھنے کہ چنگے بڑے چنگے کام کرنے میں یہ لوگ ہیں جنہاں اپنی اپنے پر دگار نہیں آئیتا اور اس حسام نے گھشنے تو انکار کیتا تو انہاں نے عمل ضائع ہوئی گئے اور اس حسام کی عمل تارید انہاں کوئی بھی غزن قائم نہ کرنے گئے یہ انہاں نے صدا ہے یعنی کہ جنہوں اس حسام تک انہاں کفر کیتا اور اس انہاں نے آئیتا ہوں اس میں پغامرانی اسیو ڈھاری جو لوگ اتنا لوگ کا ایمان آندہ اور نیک عمل کیتے ہیں انہاں حسام بہشن باغ جنہاں امانی اسی ہمیشہ ایسا ہی رہا سن آخی شروع کہ اگر سمندر میرے پردگار نے گلہ لکھنے یا آستا ہے سیاہی ہوئی گئے چھنے تقابل اس لکھ میرے پردگار نے گلہ ختم ہو تمام سمندر ہی ختم ہوئی گئے چھنے اگر جب سوان یہ جائے ایک سمندر اور کینی اچھو اور سمندر اسی مددی کینی اچھو تو سا آخی شروع نئی پاک صلی اللہ کہ میں تو سا انترانہ ایک بشر ہوں اور بتا ماہی طرف گئی اشنی کہ سوانا پردگار ہوئی ہک پردگار ہے تو جو شخص اپنا پردگار نہ ملنے نے امید رکھا ہے اس کی چاہیے نہ کہ نیک عمل کرے اور بتا ماہی طرف گئی عبادت کسے کی شریک نہ بنائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین